بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے ترجمہ پھر جب معزن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر تلو ہو جاتی یعنی صبحوں کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دو رکاتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑتے اور اس کے بعد اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ معزن عقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے محجد تشریف لے جاتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے حدیث کا مرتبہ موضوع سنت میں ابو دعوت سلیمان بن عبر نخی ہے جو قذاب ہے ترجمہ سیدہ فاطمہ ترزورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پون سے ہلایا پھر فرمایا بیٹی اٹھو اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں حضرت انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی رغائت تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت ستر مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت زمین کی سطح پر کیے جانے والے تین کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے ناہک خون بہنے سے وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے حضرت ابو غائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن نمع سعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے اسلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے رکا ہے جب کہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوا اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھار والوں میں سے کوئی سو رہا ہو تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عبد کے گھار والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکلایا ہے متعدد روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح و صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لئے رزق تقسیم کرتے ہیں یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافر رہتے ہیں وہ رزق کی برکہ سے محروم رہتے ہیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانت صبح و صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے اسی طرح صلف کے تو عمل کی بھی خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغور رہتے اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق حصور میں زیادہ باعث نفع ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرنڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے دو بجے تین بجے موبائل فیس بک و وٹس ایپ ان سب پر لگے رہتے ہیں پھر ان سے صبح کی نماز کی قضاء اور دپیر کے بارہ بجے یا ایک بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو جسے کلولا کہا جاتا ہے وہ دوپہر کے اقاد میں ہی ادا کیا جاتا ہے اور یہ عمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے کلولا وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں کلولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اقاد میں تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دین کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سارا انجام دے سکیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراں سویاں نہ کریں کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آپ پہنچی ہے کہ یہاں یہ ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراں سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہی بات چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا جب ایک مرضبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے یا علی صبح صویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے بندے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نباز بھی قضا کر بیٹھتا ہے یا پھر وہ فجر کی نباز ادا کر کے سو جاتا ہے تو جب فرشتے آسمان سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوڑ جاتے ہیں اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے تو بیدار ہوتا ہے دب ایسے لوگ رزق کی تنگی کا شکایت کرتے پھرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں یہ صرف ایک آسمانے کے لیے آپ پوچھیں تو صحیح آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کو جواباً لازماً یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں ہم صبح اٹھتے ہی نہیں اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لئے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ تنگ دستی اور دوروزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سویرے اٹھا کریں آپ سویرے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں اور آپ دیکھیں گے کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے اور جو لوگ بارہ بجے یا ایک بجے اڑتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن حالانکہ گزرا کیسے ہے بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھبکتے ہی شام اور مغرب کی ازان ہونے لگتی ہے اور جو انسان سورے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی برپور طریقے سے سرم جام دے پاتے ہیں ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں ان کی تنگ دستی کی بھی کوئی شکایات نہیں ہوتی کہ وہ کسی بماری میں مبتلا ہے وہ تندرست ہوتے ہیں ہر بماری سے فارغ ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شہدول متاثر نہیں ہوتا بلکہ سہری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شہدول بھی متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہی پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن گیس اور اس جیسی دوسری بماریوں کا شکار ہوتے ہیں اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بماری میں مبتلا ہوں ان کی سہری افتار میں کی جانے والی کتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہیں ایسے ہی کچھ گلدیوں کے بارے میں آپ کو آج بتائیں گے جو لوگ باقائدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سہری یا افتار کے شہدول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں ایسے لوگ اکسس سہری افتاری کے بعد ورزش کرتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اس سے ایک جارم تو بادہزمی کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد بھڑ جاتا ہے لہذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سہری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت میں انسان کا میدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سہری نہیں کرتے ہیں سہری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا درانیاں بھڑ جاتا ہے جو کہ جسم کے اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں جسے نہ صرف چہرے کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے بلکہ کوت مدافعت بھی کمی واقعہ ہوتی ہے اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سہری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا ایک خجور ہی کیوں نہ لی جائے مگر لازمی طور پر سہری کی جائے افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غزا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے اکثر لوگ افطار کے بھاری بھرکم کھانے کھانے کے بعد سونے لیڑ جاتے ہیں اور ایسی ہی گلتی لوگ سہری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بھر جاتا ہے جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے آمین سمہ آمین